اسلام علیکم ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ساتھ بات کرنا ہوں ہاو ٹو لائن جس طرح سیکھا جائے یہ ویڈیو اسپیشلی اسٹورنٹس کے لئے کیونکہ وہ اسٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لیکن اسٹیڈی نہیں کر سکتے تو میں اس ویڈیو میں کچھ اسٹیڈی کے حوالے سے کچھ ٹپس ویر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جن ٹپس کو آپ یوز کر کے آپ اپنے اسٹیڈی کو اپنے ساتھ شیئر کریں اپنے ساتھ شیئر کریں آپ اپلائے کر کے اچھی مارک سوائر آپ نے اپنے ایکزیم میں لے سکتے ہیں میرے پوائنٹ اپ دیوز کے حوالے سے جو یہاں پر ہماری نمبر پوائنٹ پوائنٹ نکل کر آتی ہے جو ہمیں بہت سارا پرابلوم کرتی ہے اسٹیڈی کرنے میں وہ کیا ہے ڈسٹرکشن ہم پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہم پڑھ نہیں سکتے کیونکہ یہ ہمیں ڈسٹرکشن ہوتی ہے جیسے ہم پڑھا پڑھے بیٹھے ہیں تو ہمارے دیماگ میں بہت سارے خیالات آتے ہیں جیسے ہم سٹیڈی پہ بیٹھے ہیں جل کہتا ہے نہیں چاہتا ہے یہ کیا پڑھو نہیں ابھی شو کا ٹائم چلتا ہے چلو یہ شو دیکھتا ہے یا ابھی باہر چلے جاتے ہیں اس طرح کی تھوٹس جیسے ہم سٹیڈی کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارے دیماگ میں وہ ہمیں سٹیڈی کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارا سیل فون ہوتا ہے یا سوشل میڈیا ہوتا ہے وہ بھی ایک بڑا کاظ ہے ہمیں سٹیڈی نہ کرنے کے لیے اب بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھ میں تو آگیا کہ یہ چیزیں ہمیں ڈسٹرکٹ کرتی ہیں لیکن اب ہمیں چیزوں کو سٹیڈی کرنے سے لیے لیکن اب ہمیں چیزوں کو اوبرکم کرسکتے ہیں اس لئے میں آپ کو ایک سلیشن دوں گا اگر آپ ایک ٹرائن پیریڈ بنا لے بھائی جو یہ جو گھنٹہ ہے اس گھنٹہ میں میں کیا کروں گا آپ کی سٹیڈی کروں گا یعنی پڑا ہی بہیرہ کروں گا اس کے بعد جو ہوگا میں کیا کروں گا جو بھی ویڈیو کے مویرے یا اس ٹرائن میں سپورٹ کے لیے یعنی سوچنے کے لیے ٹرائن آپ کو ہر چیز کے لیے اگر الگ سے ٹرائن ملتا چاہے گا تو آپ اس کو اس کو دیکھنے کے لیے ٹرائن ملتا چاہے گا کیونکہ آپ کی پاس سوچنے کے لیے ٹرائن نہیں ہوگا کیونکہ آپ پہلے ہی سوچ چکے اس کو اپنا وقت دے چکے پھر آپ جیسے اسٹیڈی پہ بیٹھیں گے تو آپ کو وہ چیز تک نہیں کریں گی یا تو پھر جیسے آپ پہلے ہی گیم کھیل کے آئیں گے اب آپ کو ٹرائن پیریڈ ہوگا جیسے آپ اسٹیڈی پہ بیٹھیں گے تو آپ اپنے آپ کو کنسسٹن میں فاکس کریں گے نہیں اب اس ٹرائن مجھے کیا کرنا ہے اسٹیڈی کریں گے کیونکہ کیا کریں گے کیا کریں گے اسٹیڈی کو فالو کرتے ہوئے آپ آرام سے اسٹیڈی کر سکتے ہوئے یہ تھی ہماری نمبر ون پوائنٹ اسٹیڈیسٹرکشن اس کے بعد ہماری دوسری نمبر موٹیویشن ہمیں کیا کرنے چاہیئے تھوڑی موٹیویشن لے چاہیئے کسی سے انسپائر ہونا چاہیئے کسی سے موٹم ہونا چاہیئے تب ہی جا کے ہمیں سٹیڈی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا زیادہ تر جو ہوتا ہے ہم تک جاتے ہیں اگر آپ کسی پرسنیلٹی سے انسپائر ہوگے تو کہیں گے مجھے اسٹیڈی کرنا پڑے گا اس لئے مجھے ہائر مارکس لانے پڑے گی یا تو آپ کیا کریں کبھی کیا کریں کوئی موٹیویشنل کنٹینٹ سن لے یا کوئی موٹیویشنل لیکچر سن لے یو جو پہ اس کے بعد آپ کو کیا یہ جو موٹیویشنل لیکچر یا جو موٹیویشنل لیکچر ستے ہیں وہ کیا کرتے ہیں آپ کو ایک کپ کرتا ہے یعنی آپ کے لئے نائٹر یا بوسٹر کی طرح کام پڑتا ہے تو پھر کیا ہے آپ کو جسپات ہی ہو جاتے ہیں تو آپ کو دیکھیں یہ کرنا ہے اس لئے پڑنا پڑے گا تو یہ جو موٹیویشنل ہے وہ آپ کی موٹیویشنل آپ کے لئے بہت ضروری رولپلے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہی وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیں انسپائر کرتے ہیں اگر آپ کو اسی انسپائرشنل مووی دیکھ لیں یا اگر کسی کریکٹر سے انسپائر ہو جائے مجھے یہ کریکٹر بڑھنا ہے تو آپ کیا کریں اس کو لے تو آپ کو دل اور بھی کریں تو یہ نمبر ایک پوائنٹ ہمارے کہتی دسٹکشن تھی موٹیویشن تھی تو آپ کیا کریں 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 بہت سارے مصروف جات ہوتی ہیں بھائی رات کو بیٹھ کریں یا تو ہم نے کیا کر دیا آج کل جو پب جی چل رہی ہے پب جی کا گیم بیش کھیل گیا یا پھر اس طرح سے ہم کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں تو ہم بہت دیر سے سنتے تو اس چیز کی وجہ سے یہ خیز کیا ہے آپ کی افکٹ کرتی ہے آپ کی کیس چیز پھائیں کرتی ہے آپ کی سٹیڈی پہ افکٹ کرتی ہے آپ کی بے افکٹ کرتی ہے آپ کی کنسٹکشن اور کور کے بھائی کرتی ہے کیونکہ یہ چیز پروف ہے کہ ہمیں کم سے کم سات سے آٹھ گھٹ پر سونا ہے 7-8 وقت پروپر سلیم ہمارے لازمی ایز ہے اگر سٹوڈن کیونکہ یہ آپ کو کیا کرتی ہے یہ آپ نے میموری کو بوسٹ کرتی ہے جی آپ کو یہ فوکس کرنے کی جس پوائنٹ کو دیکھنے کی جو بوسٹ کی پاسٹی ہوتی ہے اس کو بھی اکریز کرتی ہے تو پروپر سلیم پیز این پوائنٹ کیونکہ اگر آپ سو نہیں سکیں گے تو آپ سارا دن آپ کے اندر لو اینجی ہوگی آپ ٹائر ہوں گے تو آپ کیسے سٹیٹ کریں گے آپ کیسے چیز کو کیسے میموریز کر پائیں گے اس لئے جو سلیپنگ ہے وہ میم پوائنٹ ہے ہمارے ہاں سٹیلی کے لئے کیونکہ یہ آپ کی میموری کو آپ کرتا ہے سلیم پوائنٹ ہے وہ بہت امپورٹن ہے کیونکہ یہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کو اکریز کرتی ہے جیسے آپ کی پروڈکٹیوٹی اکریز ہوگی جیسے آپ کی میموری پڑھے گی آپ کی فوکس کا پاور پڑھے گا آپ کی کانسٹریشن کا پاور پڑھے گا یہی چیزیں آپ کو کسی بھی کوسٹین کو یا exam کے لئے پیپر سوائے ریاد کرنے کے لئے ہمیں بہت سارے ہلپپل فاؤں کی نمبر فور پوائنٹ نکل کے آتا ہے سٹیلی سیشن سٹیلی سیشن کو آپ جب بھی پڑھائی گا سوچتے ہیں مجھے دو گھنٹے پڑھنا ہے تو آپ کیا کرتے ہو آپ کا دماغ جو ہوتا ہے ہوتا ہے بھی سے دماغ جب پڑھیں پہ تو آپ سے دماغ اکیت کرنے پہنے دو آپ اس کو کسی چیز کو ممورائز کرنے پاہنے دو تو اس کا جو سولیشن یہ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہیے آپ اس کو ڈیوائیڈ کرنا چاہیے ٹائنڈ میں ٹائنڈ میں کیسے آپ ڈیوائیڈ کریں گے میں ترٹی ٹو فور ٹو فائنٹس سے اس کے بااد میں ٹینس کا بریک لوں گا پیپٹی مٹس کا اپریک لوں گا چھوٹے چھوٹے سیشن پر ڈیوائیٹ کریں تو آپ کی پہلے کیا ہے جیسے آپ اسٹریڈی پہ بیٹھو گے آپ سوچے کہ مجھے تین گٹنے پڑھنا ہے تو آپ کو حجت ہو جائے گا لیکن نیکس ٹائم ہوجاتے ہیں مجھے تو تیس میٹ پڑھنا ہے یا 45 میٹس پڑھنا ہے تو آپ کو مائنڈ ہوگا جیسے آپ کو مائنڈ کمفرٹی بل فیل کرے گا تو آپ کو سٹریڈی میں مموریز کرنے میں آپ کو بہت ہیلپ ہوگی اور یہی چیزیں کہ ہمیں اسٹریڈی پہ بوسٹ کرتی ہے کسی بھی چیز کو یاد کرنے کے لئے کیونکہ آپ کو پتہ دیں 45 میٹس پڑھنا ہے اس کے بعد میرے کو پندرہ میٹ بن جائیں گے میں اس میں یہ کاف کر سکتا ہوں اس کے بعد اگلے آپ تیس میٹ پڑھیں اس کو چھوٹے چھوٹے پیٹس میں ڈیوائیٹ کریں چھوٹے چھوٹے پیٹس میں آپ اسٹریڈی کریں یہ چیز آپ کو بہت ہیلپ کریں کی اسٹریڈی کرنے کے لئے اگر آپ کو یہ کچھ ٹپس یوسفل لگے ہوں گے اگر آپ کو یہ ٹپس یوسفل لگیں اگر آپ کو یہ ٹپس یوسفل لگیں اگر آپ کو کوئی بھی سجیشن ہو تو پلیس نیچے کامنٹ میں کریں بتائیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ مجھے ٹوپکس بنا کس ٹوپکس پر آپ نے مجھے کانٹینٹ بنانا چاہتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تر نمارا کے سبسکرم نہیں ہے تو پلیس سبسکرم کرنے کے ساتھ پلیس کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ جو ہر آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفکیشن ملتا ہے آسلام